اسلام علیکم دوستو جسے کیا کو پتا ہے کہ پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان میں آج تیرہ جنوری 23 تیسرہ میچ ونڈل سیریز کا کھیلا جا رہا ہے جسے پاکستان میں پہلی بیٹی کرتے ہوئے دو سو سی رنز بنائی ہیں کیا نیوزیلینڈ ٹیم دو سو سی رنز کا تاقب آسانی سے چیز کر سکے گی یا نہیں اگر ہم پاکستان کی ترگردگی دیکھیں تو آج کی دن میں شاہر مسعود جو کہ آج ریپیس ہو کے آئے تھے وہ ملاق کی جگہ انہوں نے بھی زیرہ رنز بنائے ہیں اس کے لئے اگر بابر آدم لیکھیں تو بابر آدم بھی کچھ اتنا خاص نہیں کر پائے اور وہ بھی سٹامپ آؤٹ ہو گئے اس سنہ پاکستان کے اکیس رنز پر دو بکٹے ہو گئی تھی اس کے بعد فقر زمان و محمد ازوان نے مل کر اچھی پارٹیشپ لگائی جس میں اگر ہم دیکھیں فقر زمان پس کو فقر زمان میں ایک سو ایک رنز بنائے جو کیونکہ بہت ہی طویلے سے کے بعد سلچنی تھی اور اگر محمد ازوان کی دیکھیں تو محمد ازوان نے ستتر رنز دوبارہ سے بنائے ان دونوں کے آؤٹ ہونے کے بعد ہاریس سویل اور آگا سلمان نے تھوڑی سی بیٹنگ کی اور تھوڑی سی پارٹیشپ کی جس نے ہاریس سویل بائی سنس بنا کر آؤٹ ہوئے اس کے لئے محمد رواز اور آگا سلمان نے تھوڑی بیٹنگ اچھی گئی آگا سلمان بھی پنتاری سنس بنا کر آؤٹ ہوئے اس کے علاوہ محمد رواز بھی آٹھ رنز بنا کر سوڑی بیٹنگ پر آؤٹ ہوئے اور اسامہ میر ٹھین رنز بنا کر آؤٹ ہوئے جبکہ ہاریس روک ایک رنز بنا کر نمائے رہے اور محمد حسین یونیر نے سات رنز بنائے اور محمد حسنین نے چار رنز بنائے اور وہ بھی ابھی تک نمائے رہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا نیوزیلینڈ اپنا سیڑیس کا آخری میچ جیت جائے گی یا تو یہ میچ پاکستان اپنے نام کر ساتا ہے کیونکہ دوسرے انکس میں ٹرن ہوتی ہے بول جس کے وجہ سے پاکستان کی بولنگ کو مدد مل سکتی ہے